وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام جان الیکزنڈر ڈوئی ڈوئی کے ذکر پر حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے الیاس ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اپنے آپ کو احد نامہ کا رسول کہتا ہے ہم نے اس کو دعوت کی ہے کہ اگر تو یسو مسیح کو خدا سمجھتا ہے تو میں سچ کہتا ہوں کہ میں خدا کی طرف سے مسیح مععود ہو کر آیا ہوں پس تو اس قسم کی دعا کر کہ ہم دونوں میں سے جو قاضب ہے وہ پہلے ہلاک ہو یہ جوش زیادہ تر مجھے اس لیے آیا ہے کہ اس نے تمام مسلمانوں کے ہلاک ہونے کی پیشگوئی کی ہے یہ شخص اسلام کا بڑا دشمن ہے یہ زمانہ اس قسم کا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے وسائل پیدا کر دیئے ہیں کہ دنیا ایک شہر کا حکم رکھتی ہے اور ویعظن نفوس و زوجت کی پیشگوئی پوری ہو گئی ہے اب سب مذہب میدان میں نکل آئے ہیں اور یہ ضروری عمر ہے کہ ان کا مقابلہ ہو اور ان میں ایک ہی سچا ہوگا اور غالب آئے گا اس کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ مقابلہ مذہب کا شروع ہو گیا ہے اور اس مذہبی کشتی کا سلسلہ نری زبان تک ہی نہیں رہا بلکہ قلم نے اس میں سے سب سے بڑھ کر حصہ لیا ہے لاکھوں مذہبی رسالے شائع ہو رہے ہیں اس وقت مختلف مذہب خصوصاً نصارہ کے جو حملے اسلام پر ہو رہے ہیں جو شخص ان حالات سے واقفیت رکھتا ہے اور اسے ان پر سونچنے کا موقع ملا ہے تو وہ ان ضرورتوں کو دیکھ کر بے اختیار ہو کر اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے اسلام کی طرف زیادہ توجہ کرے جو شخص اسلام پر ان حملوں کی رفتار کو دیکھتا ہے تو وہ اس ضرورت کو محسوس کرتا ہے لیکن جس کو کوئی خبر ہی نہیں ہے وہ ان نقصانوں کی بابت کیا کہہ سکتا ہے جو اسلام کو پہنچائے گئے ہیں مسلمانوں نے نادان دوست کے رنگ میں اور غیر مذہب والوں خصوصا عیسائیوں نے دشمنی کے لباس میں وہ تو یہی کہتا ہے کہ اسلام کا کیا بگڑا ہے مگر اسے معلوم نہیں کہ اسلام کی ظاہری اور جسمانی صورت میں بھی زوف آ گیا ہے وہ قوت اور شوقت اسلامی سلطنت کی نہیں اور دینی طور پر بھی وہ بات ہے جو مخلصین اللہ الدین میں سکھائی گئی تھی اس کا نمونہ نظر نہیں آتا ہے اندرونی طور پر اسلام کی حالت بہت ضعیف ہو گئی ہے اور بیرونی حملہ آور چاہتے ہیں کہ اسلام کو نابود کر دیں ان کے نزدیک مسلمان کتوں اور خنزیروں سے بتر ہیں ان کی غرض اور ارادے یہی ہیں کہ وہ اسلام کو تباہ کر دیں اور مسلمانوں کو ہلاک کریں اگر ایک سچے مسلمان کو ان ارادوں پر اطلاع ملے جو یہ لوگ اسلام کے خلاف رکھتے ہیں تو میں سچ کہتا ہوں کہ وہ ان کے تصور کے صدمہ ہی سے مر جاوے اب خدا کی کتاب کے بغیر اور اس کی تائید اور روشن نشانوں کے سوا ان کا مقابلہ ممکن نہیں اور اسی غرض کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے اس سلسلہ کو قائم کیا ہے عیسائیت کا فتنہ ہی دجال کا فتنہ ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں دجال بھی کتاب ہی کا پیرو ہونا چاہیے ورنہ دجل کیا کیا یہ تحریف کرتے ہیں پہلے حاشیہ پر لکھتے ہیں پھر ان مطالب کو متن میں داخل کر لیتے ہیں اور اس طرح پر آئے دن ان کی تحریف کا سلسلہ جاری رہتا ہے دنیا کی کوئی زبان ایسی نہیں جس میں انہوں نے انجیل کا ترجمہ نہیں کیا اور اپنے باطل عقیدوں کی اشاعت نہیں کی انہوں نے اپنی تحریروں اور رسالوں کے ذریعہ بہت بڑی خباست اور گند کو پھیلایا ہے ان کی نیتیں اسلام کے لیے ہرگز بخیر نہیں ہیں آدم سے لے کر اس وقت تک ایسے مغوی اور مزل پیدا نہیں ہوئے جیسی کہ یہ قوم ہے روپیہ قوت شوقت جو آج ان کو ملا ہے اور کسی کو نہیں میں پوچھتا ہوں کہ یہ قوم اسلام کے مادوم کرنے میں کس قدر کوشش کرتی ہے اور کیا کیا طریق انہوں نے اختیار کیے ہیں اور اپنے ارادوں اور کوششوں میں کہاں تک کامیہ بھی اس نے حاصل کی ہے اب اس سوال کا جواب سوچ کر کوئی ہمیں بتائے کہ جب یہ عظیم الشان فتنہ اور اسلام کے لیے دشمن ہے تو پھر اس کی پیشگوئی بھی تو ضرور ہونی چاہیے تھی پھر وہ کہاں ہے قرآن شریف میں ولد زالین تو کہا اگر دجال کوئی الگ چیز تھی تو چاہیے تھا کہ ولد دجال بھی کہا ہوتا غیر المغذوب اور ولد زالین کے متعلق تمام مفسر متفق ہیں کہ ان سے یہودی اور عیسائی مراد ہیں جب پانچ وقت نمازوں میں ان فتنوں سے بچنے کے لیے دعا کی تعلیم کی گئی ہے کہ الظالین سے نہ کرنا اور نہ مغذوب قوم میں سے بنانا تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا اور اہم فتنہ یہی تھا جو ام الفتن کہنا چاہیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید موسیقی بیدای موسیقی